حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور سے یہ غلط سمجھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الوئی آئی اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں دریاد کنارے چلا جا تین کشتیاں نے اوہ ڈوبڑنا لیئن تو اتھے چلا جا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے بڑی توجہ کری ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اس دریاد کنارے جتے اللہ نے نشان دے کی تیسے حضرت موسیٰ اتھے پہنچ گئے اچھا جی آپ انوے دے پینے کے کشتی تو کوئی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتیاں آ رہی ہیں تینے تو دوبن آلیاں نے پہلی کشتی آئی اتوجہ کرے ہو جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کشتی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز ماری کشتی آ لے ہو سنبل کے آئے ہو کشتی تو آڈی دوبن آ لیے کشتی تو آڈی دوبن آ لیے میں نے اللہ تعالیٰ دی طرف آرڈر ہویا کشتیہ لے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کیا موسیٰ جی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں آرڈر ہویا ہے تو ادھے آرڈر نو کو ٹال نہیں ساکتا اگل بڑی توجہ ہونا ذرا سمجھے ادھے آرڈر نو کو ٹال ساکتا ادھے حکم نو کو ٹال ساکتا نہیں جی ادھا حکم ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے ڈبنے ہی ڈبنے این ہی گل کیتی تھے تھوڑی جی کشتی آگی ہوئی تھے کہ لہر آئی انہیں کشتی نو ڈولا دی تھا دوسری لہر آئی تو انہیں اپنی تیاد سمنتر دی تیاد کشتی لے آگی کشتی ڈوب گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھوڑی دیر گزری دوسری کشتی آئی ایسے گل نہ بڑی توجہ نہ سنے بڑا سبق جیسے گل دن دے دوسری جناب کشتی آئی حضرت موسیٰ نے اوئی گل کی تھی پہلی کشتی آئی انہیں سنبھل کے آئی گناہ وہاں دی مافی مانگ لو تو آٹی کشتی تو باؤ برباد ہو انہیں اللہ دی طرف پہ گام آیا انہیں وہی گل کی تھی پہلی کشتی آئی انہیں اللہ دی طرف آڈر آیا تھا پھر سانو کوئی نہیں بچا سا گیا تھا پھر سانو ڈوبڑا ہی ڈوبڑا پھر اٹھال فیصل ہے حضرت موسیٰ نے وین دیا ہی وین دیا ہی وین دیا اللہ نے کلام کرنا لے پیغمبر اے جملے سنیں تیسری کشتی آئی فرق کی یہ دون کشتی آئی چاہتے تیسری کشتی آئی چاہتے فرق کی ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی گل کی تھی انہیں کہا سنبھل کے آئیو گناہ وہاں دی مافی مانگ لو اللہ دی طرف میں نو آٹر آیا تو اڈی کشتی ڈوبڑا لی انہیں کی گل کی تھی تیسری کشتی آئی جناب سنیں ادھالا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جے اللہ دا آٹر ہے تو پھر آسان بچنا کوئی نہیں پر سانو اے بھی امید ہے جے وہ دی رحمت ہوئی تو کنارے لاشدے گا کیا بات ہے اٹھوں دی سوٹا نہ لیا گلہ نہیں دیلے ویچے رکھا نہ لیا گلہ جے وہ دی رحمت ہوئی پہلی گالت ہوئی کیتی ناوی جے اللہ دا آٹر ہے تو پھر سانو بچا ساکتا کوئی نہیں تے دوسری نالی یہ گال کہ اللہ علیہ ملالی کہ موسیٰ جے اللہ دی رحمت ہوئی نا تے پھر وہ اپنے فیصلے بھی ٹال لیند ہے پھر وہ ڈوبیاں نو بھی کنارے لاشد دا جے ہو دی رحمت ہوئی تے پچے جاں مانگے تے جے نہ ہوئی تے پھر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آنڈے نے ایک لہر آئی کشتی نے ڈولا کھا دا ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتا سی یہ نہیں بھی ڈوبڑے ہیں بابا جی پچھوں ایک زوردار لہر آئی تو انہیں کشتی نو دکیل کے نا کنارے لاشدیا سبحان اللہ کتے لایا کشتی بھی بچ گئی تے بندے بھی بچ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایران فرمایا مولا دو ڈوبویاں نی ایک بچائییا توں تے آکھا سی تے نیڈوبنیاں نی تے ایک تے بچ گئی یہ بندے بھی بچ گئی انہیں مولا ماجرہ کیئے اللہ نے فرمایا موسیٰ گال پتا کیئے جیڑیوں نہ دو ہوں پہلے یہ کشتیاں لینے گل کی تیسی نو گل ٹھیک سی پر انہیں اگلی گل نہیں کی تھی اے جیڑا تیسری کشتیاں لینے سینے رہ گئے نے دانش ماندہ سنے اے نا نال میرے فیصلے نوی منے آئے تے میری رحمت نوی آواز ماری نے سبحان اللہ میری رحمت نوی بندہ آکھے نا یار توں ختم ہونا لے تے بندہ آکھے بھی ٹھیک ہو تا فیصل ہے پر او دی رحمت ہوئی تو ہو سکتا ٹھیک ہو جا نالے بھی گل او دی رحمت ہے سوال اللہ نے فرمایا موسیٰ تیسری کشتیاں لینے میری رحمت ہے سوال کی تا سی تے ایک ہی بھی ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ میری رحمت نو پکاری تے میں نا پہنچا میری رحمت نو آواز ماری تے میں نو نا بچا مارا فرمایا اے نا نو اللہ دی رحمت نو آواز مارنا بچا گیا جے اے بھی ہوئی گل کرتے دوپے نو جانا سی موکے نو جانا سی صرف اے نا میری رحمت نو آواز ماری تے میں اپنی رحمت صدقائی نا دی کشتی کنارے لا شڑی اس واسطے اللہ دی رحمت ہی امید ہونی چاہتی جڑا کام ہونے ہوتے ہونے ہی ہونے 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 ہو سکتا دی رحمت ہوئے اون والا عذاب تال چاہے اون والی بیماری ختم ہو جائے اون والی پریشانی ختم ہو جائے اون دی رحمت سوال کریا کرو رحمت اللہ کیا کرو مولا تیری رحمت ہے تیرا کرم چاہید ہے تیرے فیصلے سے ٹالتے نہیں سکتے کوئی سٹال سکتے ہیں میں نے یہ تھے موت آجا میں کی کر سکنا دسو میری یہ تھے زبان بند ہو جائے میں کی کر سکنا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ رحمت ہی نا جڑی لائی پھر دی پی وہ کرم ہی ہے نا جڑا سہارا دیتا ہے تیرے فیصلے سے ٹالتے ہیں